سورہ راپ کا آخر رکو سے ایک تھوڑی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَدُمْ إِلَى الْهُدَى قرآن کی اس آیت میں ما قبل کے ساتھ ربط اللہ رب العزت بیان فرمارے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملی ان کو تو مکہ کا عجیب ماحول تھا معاشرہ ہر طرف شرک ہی شرک تھا تو اللہ رب العزت ان کے ماحول کو ان کے حالات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دلائل اقلیہ بیان کر کہ یہ دلائل ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی اقل میں یہ بات آ جائے اور شرک سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے توبہ کر لیں اور ہدایت پارے تو اللہ رب العزت ان کے ان حالات کو اس سے ما قبل آیات میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد جب امیہ بیوی کا ملاب ہونے کے بعد جب حمل تھیرتا ہے حمل تھیرنے کے بعد حمل تھیرنے کے بات کا جو پروسیجر ہے اس میں نہ خان کا اختیار ہے نہ بیوی کا اختیار بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب حمل تھیرنے کے بعد میاں بیوی دونوں اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ سے ہی مانگتے ہیں کہ نرینہ اولاد عطا فرما نیک اولاد عطا فرما صالح اولاد عطا فرما ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی تھنڈک بنے عزت کا باعث بنے اب یہاں پر ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے لیکن جب اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اپنی بارگاہ میں اور اس کے بعد ان کو اولاد نرینہ اطا فرما سیادمن اولاد اطا فرما سالخ اطا فرما ان کی آنکھوں کی کھنڈک اولاد اطا فرما اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے معبودان باطلا بتو کو بنایا ہوا ہے کسی بزرگ کو پیر بنایا ہوا ہے ان کو پوچھتے ہیں بتو کو پوچھتے ہیں یہ ان کی طرف اپنی اولاد کی نسبت کو پناہ شروع کر رہے کہتے ہیں کہ فلان بت کی فلان بزرگ کی ہم نے نظر مانی تھی اس کے اوپر اللہ نے ہم کو یہ بیٹا عطا فرمایا فلان نمک ہم نے کھایا تھا فلان جگہ کا ہم نے چکر لگایا تھا اس کے بدلے ہمارے انہوں نے ہمارے بڑوں نے ہمارے اس بوت نے ہمارے اس بزرگ نے ہمیں یہ اولاد عطا فرمایا تو اللہ رب العزت ان کی اس ناشکری کو بیان فرما رہے ہیں اور بلکل اس کی شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت امہ ہوا علیہ السلام ان تمام شرکیہ آقائد سے شرکیہ افعال سے بلکل صاف سترے تھے نہ ان کے آقائد میں شرک تھا نہ ان کے افعال میں شرک تھا بلکہ وہ اللہ کے خالص اور برگزیدہ بندے تھے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اولاد دینے کے بعد غیر کی طرف جو نسبت کر رہے ہیں ان کے اس فعل کو بیان فرما رہے ہیں کہ جن کی طرف تم اپنی اس نعمتوں کو جن کو میں نے تمہیں عطا کیا مجھ سے ہی مانگا اس کے جن کی طرف تم نسبت کر رہے ہو ان کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کو بکارو سیدھے راستے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیح دے رہے ہیں کہ آپ ان کو بھلے سیدھے راستے کی طرف بلائیں بلائیں تو ان کو یہ بات سمجھانے والی نہیں ہے بلکہ آپ ان کو کہو یہ ٹھیک ہے تم جن کو بکار رہے ہو اپنی اولاد ہونے کے بعد مرینہ اولاد ہونے کے بعد اپنے ہی بتوں کے ناموں کی نسبت سے اپنے ہی ان گرزیدہ بندوں کی نام کی نسبت کے ساتھ اپنی اولاد کا نام رکھتے تھے جس طرح مشہور نام ہے عبدالشمس عبدالعزا عبداللات یہ مکہ کے اس وقت کے دور کے یہ نام ہوتے تھے اللہ رب العزت فرمارے ہیں کہ بیٹا مجھ سے مانگا میں نے عطا کیا اور نام بھی شرکیہ رکھے اور ان کی نسبت بھی بتوں کی طرف کر رہے ہیں تو یہ نسبتیں یہ شرکیہ افحال اللہ رب العزت عزور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ تسلیح دے کر فرمارے کہ آپ ان کو کہہ کیجئے کہ آپ جن کو پکار رہے ہو ان کو پکارو تو صحیح وہ نہ تمہاری پکار سنتے ہیں نہ تمہاری کسی قسم کی مدد کے لیے آتے ہیں بلکہ تمہاری مدد تو دور کی بات اگر ان کو اپنی جان کے بھی کوئی لالے پڑ جائے کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنی بھی کوئی مدد اللہ کی مدد کے سوا کچھ نہیں کر سکتے بلکہ وہ اپنی ذات میں بھی اللہ کی ذات کے موتاج ہیں تو اللہ رب العزت نے وہاں پر یہ آقائد کو بیان فرمایا اس کے حالات کو بیان فرمایا ادھر دیکھئے وَإِن تَدُوْهُمْ اگر تم پکارو ان کو الالہداد طرف سیدھے راستے کے لَا يَتَّبِعُوْكُمْ وہ نہیں اتباع کریں گے تمہاری سَوَعُنْ عَلَيْكُمْ برابر ہیں ان کے لیے اَدْعَوْتُمُوْهُمْ یہ کہ تم پکارتے رہا ان کو اَمْ اَنْتُمْ سَامِتُونْ یا چُپ رہو تم ان سے اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ تَدُوْوْوْنَ جو پکارتے ہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ رَبُ الْعِزْتِ کے سوا کسی غیر کو اِبَادٌ اَمْسَالَكُمْ وہ بندے ہیں تمہاری طرف یعنی کہ جس طرح تم آجز ہو ضروریات میں اسی طرح وہ بھی آجز ہیں اپنی ضروریات میں اللہ کی طرف فَدْوْهُمْ فَلْ يَسْتَجِبُ لَكُمْ پس اگر تم پکارو ان کو تو وہ نہیں قبول کریں گے نہیں پورا کر سکیں گے تمہاری پکار کو انکن تم سوادقین فَلْ يَسْتَجِبُ پس پورا کر کے دکھائیں وہ تمہاری پکار کو تمہاری مدد کو پہنچ کر دکھائیں انکن تم سوادقین اگر تم اپنی پکار میں اس غیر اللہ کو پکارنے میں سچے ہو تو وہ غیر اللہ وہ بد وہ غیر اللہ جس کی تم عبادت کرتے ہو جس کو تم پوچھتے ہو جس کو اللہ کی صفات میں شریک دھیراتے ہو وہ تمہاری پکار کو پہنچ کر دکھائیں اللہ رب العزت فرمارے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو کیا ان کے ہاتھ نہیں ہیں ان کے پاؤں نہیں ہیں کہ وہ پاؤں سے چلتے ہیں کیا ان کے ہاتھ نہیں ہیں وہ ہاتھ سے نہیں پکڑتے ہیں کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں کیا ان کے کان نہیں ہیں وہ کانوں سے نہیں سنتے اگر یہ سب چیزیں ہیں تو پھر ان میں ایسی کیا خصوصیات ہے کہ جن کی تم اس کی عبادت کرنے لگ گئے ہو اپنی میری دی ہوئی نعمتوں کو ان کی طرف نسبت کرنے لگ گئے ہو میری عبادت کرنے کے بجائے ان کی عبادتوں میں لگ گئے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہ دیجئے ان سے کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرنے لگ گئے ہو وہ جسمانی لحاظ سے بھی تمہاری طرح ہیں میں تمہارے اس سرش بیزار ہوں میں تمہارے اس شرش سے بری ہوں اور تمہارے یہ معبودان باطلہ یہ میرے خلاف برائی میں اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جتنی آپ قرآن کی تبلیغ کریں گے یہ اس کی مخالفت میں اتنے بڑھیں گے اتنے ہی زیادہ نکلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان نہ ہو جائے گا پریشان نہ ہو جائے گا تسلی رکھئے گا اور فرمائیے گا کہ بے شک میرا محافظ میرا حمایتی میرا ولی اللہ ہی ہے وہ اللہ جس نے مجھ پر نازل کی کتاب اور اسی کتاب کی تعلیمات کی وجہ سے تم نے میری مخالفت کی کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے توحید بیان فرمائی تو ان کو سب سے بڑی تکلیف مکہ کے مشرقین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ان کے اخلاقیات کا ان کے معاملات کا ان کی صادق ہونے کا پہلے سے یہ اعتماد تھا لیکن ان کو تکلیف تھی کہ ہمارے آباؤ و اجداد جن چیز کی پوجہ کرتے تھے جن کی ہم پوجہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برائی کیوں بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں انہا ولی اللہ کہ بے شک اللہ ہی میرا ولی ہے جس نے نازل کی مجھ پر کتاب یعنی کہ قرآن اور اس قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے اس قرآن کی توحید کی وجہ سے تم میری مخالفت پر اتر آئے ہو تو اس کتاب کو نازل کرنے والا اللہ ہے اس کتاب سے مخالفت تم نے کی ہے لہذا میرا محافظ بھی اللہ ہے میری حمایت بھی اللہ ہے اور وہی متولی ہے وہی اللہ رب العزت حمایتی ہے صالحین کبھی دیکھئے کیا وہ چلتے نہیں پاؤں کے اوپر کیا وہ ان کے لئے ہاتھ نہیں ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں اور اسی طرح کیا ان کے لئے آنکھیں نہیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں کیا ان کے لئے ایک آن نہیں ہیں جس سے سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان سے کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ برائی میں میری مخالفت میں بڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس قرآن کی توہیدانہ تبلیغ کی وجہ سے یہ مشرک جتنے بھی ہیں یہ آپ کی مخالفت میں آپ کی برائی میں آپ کی مد مقابل میں یہ بڑھیں گے سختی کریں گے لیکن آپ پریشان نہ ہونا انہا ولی اللہ بے شک اللہ رب العزت تمہارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی ہیں اور آپ کے مددگار ہیں اور اس قرآن کے نازل کرنی کی وجہ سے اس کی توہیدانہ کلام کی وجہ سے تبلیغ کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی ہے لہٰذا نازل کرنے والا اللہ ہے حمایتی بھی آپ کا اللہ ہے یہاں پر مفسدین حضرات نے ایک تفسیر کی ہے لفظ سالخین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ اللہ رب العزت میرا بھی متولی ہے میرا بھی محافظ ہے اور اللہ رب العزت محافظ سالخین کا تو مفسدین حضرات فرماتے ہیں کہ آیات کی مناسبت سے سالخین نیک بندے وہ ہیں جو ہر قسم کی شرک فعلی سے شرک اعتقادی سے بیزار ہے آج کل کے دور میں بھی جو شخص شرک اعتقادی سے شرک فعلی سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے عقائدی اعتبار سے بھی اور فعل کے اعتبار سے بھی یہ شخص سالخین میں داخل ہے اور ہر حال میں ہر ماحول میں اللہ رب العزت کا محافظ ہوگا اس کا نگبان ہوگا اس کا مددگار ہوگا آگے اللہ رب العزت فرمارے کہ ان جن مبادانے معبودانے باطلہ کو تم پکار رہے ہو اگر ضرورت پڑھنے پر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو وہ قبول نہیں کر سکتے تمہاری مدد کرنا تو دور کی بات وہ اپنی آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتے جس طرح فرمارے وہ لوگ جو پکارتے ہیں ان لوگ اور وہ ان کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا لا يستطیون نصرکم ولا انفسوم ینسرون نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں ولا انفسوم ینسرون اور نہ ہی وہ اپنی ذات اپنی جانو کی کو مدد کر سکتے ہیں وَإِنْتَدُعُمْ إِلَى الْحُدَى لا يَسْمَعُوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماریں کہ ان کی قسمت میں ان کی تقدیر میں ان کے مقدر میں یہ زلت یہ فاری یہ لکھی جا جکی ہے آپ اگر ان کو سیدھے راستے کی طرف کوئریں بلائیں گے آپ کے ذمہ ہیں ان کو تبلیغ کرنا صحیح راستہ بدلانا لیکن اگر آپ ان کو بلائیں گے تو گویا کہ یہ ایسے ہوں گے سن کر انسنی کر دیتے ہیں کہ ہم نے سنے ہی نہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے آپ کی بات کو سن رہے ہوں گے لیکن نہ وہ سن رہے ہوں گے نہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں پھر اللہ رب العزت نے عزور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے قیامت کی صبح تک آنے والے ہر امتی کی تربیت اور رینمائی کرنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ قیامت کی صبح تک یہ شرک اسی طرح چلتا رہے گا لہٰذا ہر دور میں اس شرک کے خلاف آواز اٹھانے والے اللہ کے نیک صالحین وہ یتولت صالحین جو اللہ نے ذکر کیا وہ بندے اس دنیا میں موجود ہوں گے جن کی ذریعے اللہ رب العزت دنیا کے کائنات کا نظام چلائیں گے لہٰذا ان کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک فرمولہ دیا ایک قانون بتلایا کہ میرے نیک اور صالحین بندے اس فرمولے کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے افعال کی ان کے آمال کی ان کے آقائد کی ان کے معاملات کی ان کے اخلاقیات کی اور اللہ رب العزت ان کا ہر طرف سے محافظ اور مددگار رہے ہیں وہ فرمولہ اور وہ قانون کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو اس پیچھے حالات بیان فرمائیں کہ بیٹا دینے والا اللہ جب حمل ٹھیرا تو رجوع اللہ کیا اللہ سے صحت مان اور آنکھوں کی ٹھنڈک مانگی اللہ نے دوا قبول کی پیدا ہونے کے بعد غیر اللہ کی طرف نسبت غیر اللہ کی طرف باغیں شرکیہ افعال اقائدانہ شرک افعالی شرک ہر طرح کا شرک کیا آپ اس سے گبرائیے نہیں آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیے خوز پکڑ لیجئے افوہ درگزر کرنے کو معاف کرنے کو وعمر بالعرفی اور حکم کرتے رہیں ان کو اچھائی کے کام یعنی کہ ان کو تبلیغ آپ ہر حال میں ہر وقت ہر طریقے سے کرتے رہیں واغرز ان الجاہلینہ اور جاہلوں کے اعتراضات سے احراز کی اب اس کی تفسیر کو دیکھئے سب سے پہلے لفظ اف کو سمجھئے عربی زبان میں لفظ اف کی کئی معنی آتے ہیں اور یہاں پر مفسرین حضرات نے لفظ اف کی جو ترجمے کی ہیں جو معنی کی ہیں وہ تمام معنی یہاں پر فیٹ آتے ہیں لفظ اف سب سے پہلا کول اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت میں مقاطب کر کے فرمایا کہ اس موجودہ حالات میں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے کر آئے وہ جیسے بھی عبادات کر رہے ہیں اس کو قبول کیجئے اب اعلیٰ میار کی عبادات کا ان سے دعوان نہ کیجئے وہ جس طرح بھی عبادات کر رہے ہیں وہ کیجئے اب جیسے کہ دیکھئے کہ نماز کا اصل مقصود انسان تمام قسم کی دنیاوی خرافات سے اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی لحاظ سے چھکارہ دلائے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے خشو خضو کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنی ضروریات کو اپنی محبت کو اپنی مشکت کو اپنی تکلیف کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر اللہ کی رضا حسن کرے لیکن مفسرین حضرات میں لکھا ہے کہ یہ خشو خضو آداب والی صورت لاکھوں میں کسی خوش نصیب کو ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ کو اللہ نے لفظ عق کا پہلا ترجمہ یہ ہے پہلی کو پہلا کو مفسرین حضرات کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ان کی ٹوٹی پوٹی عبادات کو قبول کیجئے فوراں خشو خضو والی عبادات کی طرف لانے پر آپ زور نہ لگائیں ان کی ٹوٹی پوٹی عبادات کام پر پہنچا دیں دوسری تفسیر مفسرین حضرات نے اس کی یہ کی ہے کہ جب یہ آیات حضرت جبرائیل علیہ سلام اللہ کی بارگاہ میں لے تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام نے حضرت جبرائیل علیہ سلام سے پوچھا کہ عاف وامر بالعرف وعارض ان الجاہلین ان کا مطلب کیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ سلام اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے اور اللہ سے پوچھ کر واپس حضور صلی اللہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ سلام سے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو جو روکے اس کو عطا کرو اور جو ظلم دینے سے روکے اس پر احسان کا درجہ کر اسے عطا کرو قرآن کی اس آیت کا یہ ترجمہ ہے یہ مطلب ہے حضرت جبرائیل علیہ سلام نے حضرت صلی اللہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام نے قرآن کی آیات کے اوپر من و عن ایسے عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 موقع بار جب آپ صلی اللہ علیہ علیہ عمیر حمز رضی اللہ تعالی انہوں کو بری طرح سے شہید کیا گیا انتہائی درناک طریقے سے شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ 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 جب جسم مبارک دیکھا تو تکلیف سے اور درد سے آپ نے فرمایا کہ اس کو جس نے اس طرح تکلیف دی ہے شہید کیا ہے میں ان کے ستر بندوں کو اسی طریقے سے ماروں گا تو اللہ رب العزت نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ علیہ سلام کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلام کو پر یہ قرآن کی آیات نازل فرمائی اور اس کا مفہوم حضرت جبرائیل علیہ علیہ سلام کے سامنے جس ہے اب آپ کے سامنے بیان فرمایا بطلا دیا اللہ رب العزت نے کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کرو جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو اور جو روکے اسے عطا کرو تو پھر جب قرآن کی آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ نے اس پر معنوع عمل کرتے ہوئے حضرت امیر حمزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی رضی اللہ عنہ انہوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اسلام میں وہ داخل بھی ہوئے اور پھر کئی مسلمانوں کی ترقی کے ذریعے بنے اسی طرح پھر قرآن کے اسی آیات کو لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ نے جب فتح مکہ کیا تو فتح مکہ کے دن پڑے بڑے مخالفین جنہوں نے ترہ ترہ کی عذیت حضور صلی اللہ علیہ علیہ کی ذات مبارک کو اور دین اسلام کی ترقی میں رکاوٹ بننے والوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان پر معاف کرنے سے ایک آگے والا معاملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ 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 آج کے بعد گزشتہ ماضی جو آپ نے اسلام کے ساتھ اسلام کے راستے میں رکاوٹ دی میری ذات کو جو تکلیف دی ان باتوں کے ذریعے تمہیں ملامت بھی نہیں کیا جائے گا ان باتوں کو تمہارے سامنے دورایا بھی نہیں جائے گا وہ بالکل ختم ہو گئے یعنی کہ احسان والا معاملہ کیا یہ ایک معنی عبادات میں نرمی والا معاملے کا حکم اور دوسرا معاف اور درگزر کرنے والا ہے یعنی کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کرو جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو اور جو روکے اس کو عطا کرو اب قرآن کی ترجمہ کو دیکھیں تو آپ آسانی ہوگی سمجھنے میں اللہ رب العزت نے فرمایا درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو ان کو تبلیغ کرو اسی طرح اس کی مثال حضرت امیر حمز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جب حضور صلی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا بھال صلی اللہ نے نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ اس پر اسلام کو پیش کیا اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کیا اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جب فتح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ نے دشمنان اسلام کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو معاف کیا اور معاف کرنے کے ساتھ وام بال عرف ان کو دعوت تبلیغ دی اچھائی والا معاملہ کیا احسان والا معاملہ کیا انہوں نے اس کو قبول کیا اور دین اور اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بہت پھر اللہ رب العزت فرمارے جاہلین جاہلین کے اعتراضات سے اعراض کی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف نیکی اور نیکی ہی کرتے ہیں نیکی کی طرف ان کی طبیعت میں رجحان میلان زیادہ ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں یہ ظلم کرنا زیادی کرنا یہ ان کی طبیعت میں پڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کوئی لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ احسان والا معاملہ کرے وہ آپ کے معاف کرنے کے بعد آپ کے عطا کرنے کے بعد آپ کے جوڑنے کے باوجود بھی وہ آپ کی اوپر لان اتان کر رہے ہیں آپ کے اوپر جملے کس رہے ہیں آپ کی کردار کشی کر رہے ہیں آپ کے بارے میں غلط پروپگنڈے کر رہے ہیں آپ ایسے لوگوں کے لئے دعا کیجئے ان کے لئے عامال حدیہ کیجئے ان کے لئے دوا کیجئے اور ایسے لوگوں کی لان تان کا ملامت کا ان کے اعتراضات کا جواب نہ دیجئے بس خاموشی اختیار کیجئے آپ وقتا فوقتا مختلف احوال مختلف طریقوں کے ساتھ ان کو تبلیغ کرتے رہیں لیکن ان کے اعتراضات کا جواب بلکل خاموش رہے اور ان تمام اگلی آیات کے بارے میں مفسدین حضرات نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن کی بڑی عجیب آیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ذریعے امت کی تربیت اخلاق کی اللہ نے قرآن میں جا بجا فرمائی لیکن تین مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ رب عزت نے جس طرح یہاں پر مکمل تفصیل کے ساتھ اخلاقیات کو ذکر کیا اس کے فوراً بعد اللہ رب عزت نے شیطان سے پناہ مانگنے کو ذکر کیا جس طرح اگلی آیات میں اللہ رب عزت نے فرمایا کہ اگر آپ کے ان جاہلین کے اعتراض کرنے سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً آپ اللہ رب عزت سے شیطان سے پناہ مانگے اور اللہ کی پناہ میں آجیں اللہ رب عزت سننے اور جاننے والا ہے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ پوری قرآن میں تین جگہ سب سے پہلے سورت احراف یہاں پر اللہ رب عزت نے اخلاق کے بعد فوراً فرمایا کہ ان تمام معاف کرنا درگزر کرنا ظلم کرے اس کو معاف کر دو جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو جو روکے اس کو عطا کرنے کے باوجود اگر اگلا مخالف تمہارے او پر لان تان کرتا تمہاری کردار کشی کرتا تمہیں اس سے غصہ آتا ہے خاموش رہو اور فوراً یہ شیطان کا وار ہے تمہارے اوپر تمہارے عامال کو ضائع کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے چال چل رہی ہے خبردار شیطان کے چال میں نہ آنا شیطان کے وار کو کاری نہ بنانا فوراً اللہ کی پناہ میں آج آوز باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ وآل کے سامنے دو آدمی جگڑا کر رہے تھے تو غصے میں بیکابو ہو رہے تھے تو آل صلی اللہ نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ پتا ہے اگر میں ان کو بتا دوں تو فوراً ان کا غصہ رفو چکر ہو جائے تو سننے والے نے جب سنا تو فوراً حضور صلی اللہ مجھے وہ کلمہ بتا دیجئے تو آل صلی اللہ نے فرمایا غصے کے حالت میں فوراً یہ پڑھ دیجئے کرے فوراً انسان اللہ کی پناہ میں آجاتا ہے شیطان کے وار سے بچ جاتا ہے اور انسان خزیل عف وعمر بالعرف وارز جاہلین یعنی کہ معاف کرنا درگزر کرنا ان کے ذریعے جو ثواب ملنے والا ہوتا ہے شیطان کا اگلا وار اس کو ضائع کرنا ہوتا ہے جب انسان اللہ کی پناہ میں آجاتا ہے انسان کے وہ اعمال اور نیک کام اللہ کی پناہ میں آجاتے اور شیطان کے وارز سے محفوظ ہو جاتا ہے تو یہاں پر اللہ نے اس کو بیان فرمایا اب ترجمہ دیکھئے خزیل آپ پکڑ لیجئے معاف کرنے کو درگزر کرنے کو وامر بالعرف اور حکم کیجئے اچھائی کا واغرز اور اعراض کیجئے جاہلین سے وائم ما ینز عنک من الشیطان اور اگر پہنچے آپ کو تکلیف شیطان کی طرف سے بے شک اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کے لئے جب ان کو پکڑتا ہے شیطان کسی راستے میں یعنی کہ شیطان ان کے اوپر وار کرتا ہے چال چلتا ہے تذکروا وہ فوراً اللہ کی طرف عظمت الہی کی طرف آتے ہیں فیضاہم مبصرون اور فوراً پیچان لیتے ہیں شیطان کی وار کو وائخوان ہم اور شیطان کے بھائی یومدون ہم فیلغی جب ان پر شیطان حملہ کرتا ہے تو وہ اپنی اس سرکشی میں اس غصے میں مزید بڑھ جاتے ہیں سم اللہ یکسرون اور پھر وہ اپنی اس غصے میں کسی قسم کی کمی نہیں لاتے ہیں ولی ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں جب ان پر شیطان وار کرتا ہے شیطان ان پر حملہ کرتا ہے فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اپنے غصے کو کنٹرول کر رہتے ہیں اور جاہلین کے اعتراض کا جواب نہیں دیتے بلکہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں لیکن جو شیطان کے بائی ہوتے ہیں ان پر جب شیطان وار کرتا ہے تو وہ اپنی نیکیوں کو تباہ کر دیتے ہیں اپنے عمال کو خراب کر دیتے ہیں اور اپنی سرکشی میں اپنی غصے میں مزید بڑھ جاتے ہیں اور ان کا اپنے غصے کو کم کرنے کوئی ارادہ نہیں